ایس ڈوٹ جیبین چینل میں خوش آمدید میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہمارے پاس ایک نیا ٹوپک ہے نئے ٹوپک میں کون کون سے ورڈز ہیں نئے ٹوپک میں ان ورڈز کے حوالے سے کیا ڈیفینیشنز ہیں کیا اگزیمپلز ہیں ان کے بارے میں کیا جملے بنائے گئے ہیں سب کچھ آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا آج انشاءاللہ ہمارے پاس جو نیا ٹوپک ہے بغیر ٹائمز آیا کیا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ٹوپک ہے ادھر اور نیدر کے حوالے سے ادھر کو ہم کن میننگز میں لیتے ہیں ادھر کو ہم اردو میں کیسے دیکھتے ہیں نیدر کو ہم اردو میں اس کا میننگ کیا ہوگا یہ آج کی ٹوپک میں شامل ہے ادھر کا مطلب ہوتا ہے اور نیدر کا مطلب ہوتا ہے نور یعنی ادھر میں دو کام ہیں دو چیزیں ہیں دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہیں یا یہ ہو سکتی ہے چیز یا یہ یا یہ کام ہو سکتا ہے یا وہ اسی طرح ندر میں دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا نہ تو یہ کام ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ اسان انفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو ادھر میں ہمارے پاس آ جائے گا کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا یہ یا وہ ندر میں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں نہ یہ اور نہ ہی وہ اب ان کے بارے میں ہمارے پاس definition کیا ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس examples کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس ایدھر ہے ایدھر دونوں میں سے کوئی ایک یا یہ یا وہ ایدھر means the one the other one یعنی یا یہ slash or یا وہ دونوں میں سے کوئی ایک ایدھر سنہ اور I must go یا تو سنہ کو جانا پڑے گا جانا چاہیے یا مجھے اسی طرح ایدھر of you can help me in this matter or problem ایدھر of you may answer my question دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی ایک میرے ساتھ جا سکتا ہے یا میری مدد کر سکتا ہے یا تم کر سکتے ہو یا وہ کر سکتا ہے اسی طرح دونوں میں سے کوئی ایک میرے سوال کا جواب دے سکتا ہے یا تم دے سکتے ہو یا وہ دے سکتا ہے یعنی آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے اب اسی طرح neither میں neither میں تو نہ یہ اور نہ وہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں neither means nor the one nor the other of two The negative of either The opposite of either اسی طرح ان میں کوئی بھی خوش دکھائی نہیں دیتا Neither of them looks happy ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں کھیلتا Neither of them plays well اس امتحان میں آگے جانے کا آپ دونوں میں سے کسی نے بھی qualifying نہیں کیا Neither of you has qualified this exams to go ahead Final کے لیے آپ دونوں میں سے کوئی select نہیں ہوا Neither of you is selected for the final یعنی neither نہ یہ نہ وہ Either یا یہ یا وہ اسی طرح ہم سب سے پہلے ان کا first use دیکھتے ہیں ان دونوں کا first use ہمارے پاس کیا ہے First use of either اور neither جب کہنا ہو یا یہ یا وہ تو ایک طرف ہم ادھر لگا جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم اور لگا جاتے ہیں سنٹینس کو short کرنے کے لیے ہم بار بار ایک word کا استعمال نہیں کریں گے Either this or that یا یہ یا وہ یا میں خود آؤں گا یا کسی کو بھیج دوں گا Either I will come myself or I will send someone اب یہاں پہ I will جو انسا ہے یہ دو مرتبہ آ چکا ہے اس سنٹینس کو مزید چھوٹا کرنے کے لیے ہم I will کو ہم remove کر کے وہاں پہ ہم اور کا استعمال کر سکتے ہیں مثلا میں کہہ سکتی ہوں Either I will come myself اور send someone یہ تو تھا پہلا سنٹینس پہلی ایگزیمپل نمبر دو پہ میرے پاس آتا ہے یا اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں یا نظرانداز کر دیا Either she didn't see me or ignored me ٹھیک ہے یا اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں یا نظرانداز کر دیا Either she didn't see me or ignored me یا کرایا دے دو یا مکان خالی کر دو یعنی یا تو کرایا دے دو ایک کام کر دو یا کرایا دے دو یا مکان خالی کر دو Either parent or rocket the house کچن میں یا تو سنہ ہے یا شیری Either سنہ اور شیری is in the kitchen یا تو سنہ یا تو شیری جھوٹ بول رہا ہے یعنی دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے Either سنہ اور شیری is laying یا تو گھانا گاؤ یا ڈانس کرو دونوں کاموں میں سے ایک کام کر لو Either sing اور ڈانس تو یہ دو تھا میرے پاس ادھر کے حوالے سے اس کا first use اب میرے پاس کیا آتا ہے neither یعنی ادھر کا first use اب neither کا first use میرے پاس کیا ہے میں انہی کو لیتی ہوں neither I can sing nor I can dance نہ تو میں گھانا سکتا ہوں نہ ہی ڈانس کر سکتا ہوں دونوں میں کام نہیں کر سکتا neither I can sing nor I can dance مزید چھوٹا کر دو neither I can sing nor dance مزید چھوٹا کر دو I can یا اس کو مختصر کا حضور I can neither sing nor dance اس طرح بھی آتا لکھ سکتے ہو میں نہ تم سے ملوں گی نہ تو بات کروں گی I will neither meet you nor talk to you نہ تو یہ لباس مجھے پسند ہے اور نہ ہی یہ مجھے پورا ہے neither I like this dress nor it fits me یہ تو تھا میرے پاس نیتر کی اگزیمپلز مزید آگے اس کی اگزیمپلز میرے پاس کیا ہیں نہ تو استاد کلاس میں تھا اور نہ ہی تالی ولم کلاس میں تھے neither teachers sorry teacher no students were in the class یعنی دونوں ہی نہیں تھے نہ teacher تھا اور نہ ہی students تھے نہ تو وقار cricket کھیلتا ہے اور نہ ہی شیری دونوں ہی نہیں کھیلتے neither وقار nor شیری plays cricket یہ تو تھا میرے پاس first use of neither اور either کے حوالے سے اب next میرے پاس آتا ہے second use of either اور neither مثلا میں کہتی ہوں اگر واش روم زیادہ ہوتے تو میں نے وہاں پہ any کا استعمال کرنا تھا ٹھیک ہے اور اگر واش روم صرف دو ہوں یا تو یہ والا یا وہ والا تو وہاں پہ ہم ان کا استعمال حرام سے کر دیں گے either جو انسہ ہے وہ دو کی options کے لئے ہوتا ہے اور neither جو انسہ ہے یہ اس کا second use ہے اور جو neither ہے وہ دو سے زیادہ options کے لئے ہوتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس you can use either واش روم تم اگر اگر آپ کے پاس دو options ہیں تو آپ نے ارام سے ادھر لگا دینا ہے اگر آپ کے پاس options زیادہ ہیں تو آپ نے وہاں پہ neither کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کا second استعمال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے next میرے پاس اس کی examples آتی ہیں ہم لاہور جانے کے لئے کوئی بھی سڑک لے سکتے ہیں میرے پاس لاہور جانے کے لئے اگر دو سڑکیں جا رہی ہیں دو options ہیں یا یہ we can take either road for لاہور ہم کوئی بھی فلم دیکھ سکتے ہیں دو فلمیں میرے پاس ٹھیک ہے دو فلموں کی بات ہو رہی ہے we can watch either movie ہفتے کو ملنا چاہتے ہو کتوار کو دونوں میں سے کوئی بھی دن صحیح ہے do you want to meet on saturday or sunday either day is good for me دونوں میں سے کوئی بھی دن صحیح نہیں neither day is good for me دونوں میں سے کوئی بھی batsman form میں نہیں neither batsman is in form دونوں میں سے اب یہاں پہ بھی میں استعمال کر سکتی ہوں میں نے وہاں پہ بتایا ہے کہ options اگر زیادہ کیوں تو آپ نے ندر استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس options تو یہاں پہ آرہا دونوں میں سے کوئی بھی دن صحیح نہیں ہے نہ تو ہفتے کا نہ اتوار کا تو یہاں پہ ندر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے next میرے پاس آ جاتا ہے note note میرے پاس کیا ہے کہ جب negative جمنوں میں ندر لگا ہو تو آپ نے الگ سے note نہیں لگانا دونوں میں سے کوئی بھی pen کام نہیں کر رہا ندر pen is working میں صرف ندر ہی لگاؤں گی ندر doctor is available today آج کوئی بھی doctor available نہیں ہے ندر room is clean کوئی بھی کمرہ صاف نہیں ہے اب اس کا جو third use ہے وہ میرے پاس کیا ہے ادھر اور ندر کا اس کے لیے ہم اس کا word استعمال کرتے ہیں کوئی بھی either of کوئی بھی دن میرے لیے صحیح ہے either day is good for me ان دونوں دنوں میں سے کوئی بھی میرے لیے صحیح ہے اب یہاں پہ word کیجئے گا کوئی بھی کوئی بھی کی بات ہو رہی ہے either of the day is good for me اب یہاں پہ days کو میں نے noun لیا ہے اور وہ بات ہو رہی ہے جمع میں میں اس کو جمع میں بولوں گی is جون سا ہے verb ہے اور اس کو میں واحد میں بولوں گی یہ نوٹ کر رہے چیئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ میرے پاس آ جاتا ہے neither of پہلے تھا either of اب کوئی بھی پین کام نہیں کر رہا neither pen is working دونوں پینس میں سے کوئی بھی کام نہیں کر رہا دونوں پینس کی بات neither of the pens is working اب یہاں پہ دیکھیں پینس جون سا ہے جن کی بات ہو رہی ہے وہ جوا میں بولا گیا noun اور اس جون سا verb وہ واحد میں بولا گیا نیکسٹ میرے پاس آ جاتا ہے کہ میں نے ان کا استعمال pronouns کی شکل میں کیسے کرنا ہے either اور neither میں pronouns کو کیسے لے کر آؤں یعنی she eat you me they these those and extra ان میں سے neither of اور either of کا طریقہ ہی استعمال کریں گے ہم مثلا میں you have hundred rupees pronounce پہلے آپ نے دین نہیں لگانا میں یہ نہیں کہتی do she do it do you do me اس طرح آپ نے نہیں کرنا میں ان دونوں میں سے کسی کو بھی منع نہیں پایا I couldn't convince either of them ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بچے کے پاس ہونا چاہیے ہم دونوں میں سے either of میرے پاس کیا ہے کیا تم دونوں میں سے کوئی بھی فلم دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا is neither of you interested in watching a movie ہم دونوں میں سے کسی کو بھی پیزا پسند نہیں ہے neither of us likes پیزا تو یہ تو تھا میرے پاس third use either اور neither کا اب ہم بات کرتے ہیں fourth use of either اور neither کے حوالے سے جس میں positive sentences ہیں جن میں ہم جیدہ تر also یا to کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح negative sentences میں بھی also to کو استعمال نہیں کر سکتے مثلا میں کہتی ہوں مجھے بھوک لگی ہے یعنی positive sentences میں ہم استعمال کریں گے also یا to کو لیکن مجھے بھوک نہیں لگی میں یہ نہیں کہوں گی مجھے بھوک نہیں لگی ایم not also hungry اس طرح نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ایم not hungry either end میں لگا دوں گی either اس طرح کے جملوں میں آپ also to k لگانے کے بجائے آپ ایدھر کا استعمال کرنا ہے next میرے پاس آجاتے ان کے sentences آگے اگلے sentences کے کیا ہیں fourth use کے میں نے بہو بلی تو نہیں دیکھی میں بھی بہو بلی تو نہیں دیکھی تم نے مجھے کال نہیں کی تم نے بھی مجھے کال نہیں کی میں پارٹی میں نہیں جا سکتا میں بھی نہیں جا سکتا ای کانٹ گو ایدھر یعنی میں بھی نہیں جا سکتا اب اگر میں نیدھر کا استعمال کرنا ہے میں کہتی ہوں آئی کانٹ گو ٹو نیدھر میں یہاں پہ نیدھر لگا دوں تو یہ رونگ ہو جائے گا میں یہاں پہ آسانی سے لکھوں گی نیدھر آئی میں میں بھی نہیں جا سکتا یہ تو تھے میں نے پاس فورت یوز جو ان سے ہیں ایدھر اور نیدھر کا پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تھرڈ یوز تھرڈ یوز میں بتایا ہے پرون ناؤنز میں پرون ناؤنز کا استعمال کیسے ہوتا ہے میں تھرڈ یوز بھی آپ کو بتا دیا کہ تھرڈ یوز میں کون کون سی بات کون کون سی سن تین سی آتے ہیں کس ورڈ کو آپ لے کر آنا ہے اور کس ورڈ کے تحت آپ نے جملوں کو اس ادھر اور ناؤر کا استعمال کرنا ہے سیکنڈ یوز میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے دو اپشنز ہوں ہیں جو مین اس کے کیا اسے کہتے ہیں سنٹینسز ہیں وہ سارا کچھ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹوپک ادھر اور نیدر اس کے حوالے سے اگزیمپل اس کے حوالے سے جتنے بھی سنٹینسز ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کون سی آئے گی کون سا ٹوپک ہوگا نیکس ویڈیو میں ہی پتہ چلے گا نیکس ویڈیو تک اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی